عداب دوستو امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج میرے ساتھ شریع کے گفتگو ہے پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ممتاز شخصیت سنم سعید سنم سعید ڈراما انڈسٹری میں اپنی اداکاری کی مہارت کیلئے جانی جاتی ہے زندگی گلزار ہے دیدن فراق اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈراما مہینوں نے شائکین کے دل جیت لیا ہے سنم ریسنٹلی کرتی سے علاوہ رہی ہے سنم آپ کو خوش رمدید کہتے ہیں کیسے آپ تینکیو میں ٹھیک ہوں میں اچھی ہوں سنم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں جب قدم رکھے تو آپ کو کس چیز میں متاثر کیا ہے اور کیا آپ اپنے فرسٹ رول سے لے کر آج تک کی جنی ہمارے ساتھ شکریہ کر سکتے ہیں میں نے سکول میں بہت تھیٹر کیا آج بھی میں تھیٹر ہی کر رہی ہوں وہ میرا پہلا پیار ہے پھر تھیٹر کرتے کرتے لوگوں نے آکے کراجی میں ہمارے پلیئرز دیکھے تو جو بھی وہاں کے ہدایتکار ہیں یا کوک سٹوڈیو کے جو روحیل حیات تھے یا مومنہ درہتی انہوں نے وہ کام دیکھا پھر انہوں نے مجھے پاکسانی درامن کے لیے رولز آفر کیے مجھے لگا میں ابھی ٹی وی کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے کیمرہ نہیں پسند اردو بھی ہنرد پرسنٹ نہیں تھی تب پھر میں نے داستان دیکھی مومنہ درہت کی جس میں سنم بلوچ فواد خان سبا قمار اور ایسن خان بہت سے دوسری ایکٹرز تھے تو مجھے وہ بہت اچھا لگا میں نے کہا اگر اس طرح کا ہو رہا ہے تو پھر میں شاہدی کر سکتی ہوں مجھے نہیں لگا کہ راہت کازمی صاحب کے کام کے بعد اس طرح اور اچھا کام ہو رہا ہے تو داستان دے کے مجھے یہ سیٹسفیکشن ملی یا یہ امید نظر آئی کہ ایسا کام ہو سکتا ہے مطلب آپ نے وہاں سے یہ ڈیسیزن دی کہ میں آج کے بعد چیز ہوں سنم آپ نے مختلف ڈراموں میں مختلف کردار ادا کیا آپ کا فیورٹ کردار کون سا رہا ہے اور وہ کیوں آپ کا فیورٹ ہے بہت سے فیورٹ ہے میرا فیورٹ پھر لوگ کہیں گے کشف کیوں نہیں کشف ہے فیورٹ لیکن اس سے پہلے بہت مزیدار کیا تھا میں نے شازیہ کے نام سے میرا نصیب ڈراما میں سائرہ یوسف کے ساتھ وہ بہت مزیدہ تھا کشف اس کے طرح تھی شازیہ کے ساتھ کیونکہ میں نے پہلے شازیہ کیا تھا مجھے شازیہ بہت سٹرونگ لگی اور پھر کشف اور باقی جو سارے میرے کلدار ہیں دوسرے ڈراموں میں بھی وہ ہمیشہ ایک مضبوط عورت کا رول ہے جو اپنی کمزوری کے تلے بھار نہیں مانتی لڑتی ہے بغاوت کرتی ہے اپنے رائٹس کے لئے فائٹ کرتی ہے دوسروں کے حقوں کے لئے فائٹ کرتی ہے آواز بڑھاتی ہے چیزیں ضروری ہیں پھر لوگ سمجھتے کہ عورت کو زیادہ آواز نہیں دیا کر ان کو چپ رکھ کے بٹھاؤ گھر پہ زیادہ نہیں بولنے دو بہت زیادہ عقاد سے باہر ہو جاتی ہے لیکن جو لگتا ہے ان دراموں کے تھروں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عقاد سے باہر تو بالکل نہیں ہوتی ہے ایک تو کون ہوتا ہے ہمیں بتانے کہ ہماری عقاد کیا ہے ان سے رول موڈلز بنتی ہیں دوسری لڑکیوں کو احساس ہوتا ہے موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم بھی پڑھائی ختم کریں سی ایس ایس آفیسز بنیں اگر کوئی ہاتھ اٹھا رہے گھر پہ یا کوئی بھی کسیم کا تشدد کر رہے لڑکی پہ گھر پہ اس کے سسرال کے گھر پہ تو اس کو اپنا گھر جانا چاہیے اور میکے میکے کے دروازے ہمیشہ اس کے لئے کھلے ہو لی جائیں اور جب تک تمیز سے معافی تلافی اور عزت سے واپس گھر نہیں لے کے جاتے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ شادی ہوگی اب تم بس اپنے وہاں اس گھر میں رہو اب میں کہہ کے دروازے بند ہوگے تمہاری یہ تو بہت خالے تھے تو یہ سارے ڈرامے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہی ایک میسیج ہائیلائٹ کرنا جاتی ہوں تو سارے میرے سیری امپورٹنٹ ہیں حجہ سنم آپ پہلے سی لائو تیٹر پروڈکشن سے بھی وابیستہ ہیں اور آج بھی آپ وہ کر رہے ہیں تو ٹیلی ویژن اور لائو تیٹر پروڈکشن کی اداکاری میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے بہت میں چھوٹا سا جواب دوں گی اس لئے کیونکہ لائو آرڈینس سامنے بیٹھی ہے تو ہر روز ایک تو آپ کی نئی انیجی منتی ہے جو لائو آرڈینس بیٹھی ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس بالکل اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ لو انیجی دیں گے آپ لوگ پرفارمنس دیں گے وہ بالکل سمجھ رہے ہیں آپ کی بات اور آپ کے صحیح باتوں پہ حس رہے ہیں اور صحیح باتوں پہ خاموشی سے سن رہے ہیں اور صحیح ایموشن جزب کر رہے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے اور آپ اور بھی دوبالا ہو جاتی ہے آپ کی پرفارمنس اور یہ اس لئے بھی مجھے بہتر لگتا ہے کیونکہ آپ ایک گومے کرتے ہو سٹیج پہ ایکٹر پاورفل ہے سکرین پہ دائریکٹر ساؤن ڈی پی یہ وہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں لیکن کنٹرول زیادہ سٹیج پہ سلام ایک اداکار کی طور پر آپ کو کون سے چلنجز کا جب آ رہی تھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تو کون سے مشکلات چلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اگر نئے لوگ آ رہے تو ان کو پہلے سے ہی پتاؤ کہ یہ چلنجز ہم فیس کریں گے پڑا لکھا ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ مطلب پڑھ لکھنے میں ریسرچ آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ لائٹ کیا ہے کلوس اپ کیا ہوتا ہے لانگ شورٹ کیا ہوتا ہے اپنے سکرپس یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے نوٹس بنانی چاہیے سٹڈی کرنا چاہیے آپ کا کردار کیا ہے کون ہے کیا کر رہا ہے سوال پوچھیں ڈیریکٹر سے سمجھیں اپنے سکرپٹ کو یہ سارا میرا تھیارٹر کا ٹریننگ تھا تو مجھے سکرپٹ نے اس طرح کی کوئی مشکلات نہیں پیس کرنی پڑی تو جو نئے بچے آرہے ہیں مینی کو یہ ہی کاؤں گے کہ اپنا سکرپٹ لرن کرنا پڑھنا آنالائز سیکھنا سبب کے طرح سیکھو اور کیمرا سمجھو لائٹ سمجھو آنگل سمجھو پہلے سے بھونگے کے طرح نہیں ہوں سیکھ پہ مائک کا لیول کا آواز کا کسی کے جو اپنے کیوز دے رہے ہیں دوسرے آکٹر کا خلوز اپ ہو رہا ہے تو اس کی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ویسے ہی اپنا پرفارمنس دو ایون اگر آپ کے کیمرا آپ کے اوپر کیمرا نہیں ہے کیونکہ پھر اس کو وہ فیلنگ کیسی آئے گی جس کے اوپر کیمرا ہے بلکل ٹیم ورک کا سمجھ ہونا ضروری ہے اور ریسپیکٹ بلکل کیونکہ لائٹ اور سپورٹ بوئی اور ساونڈ اور میکپ آرٹس کسی بھی ایک شخص کے بغیر وہ پروجیکٹ انکمپٹیٹ رہ جاتا ہے گر جاتا ہے بہت سارے پیسز ہیں اس پزل کے تو سب کی عزت کریں یہ نہیں کہ وہ میکپ والا یہ ساونڈ والا ہے تو اس کی موہ نہیں لگتی یہ بہت غلط ہے تو آپ جب ایک اچھی تربیت کے ساتھ سیٹ پہ ہوں گے تو سب کام آسان ہوتا ہے سب آپ کی عزت پہتے ہیں آپ ان کی عزت کرتے ہو سب ایک دوسری کی ہلپ کرتے ہیں نخرے کے ساتھ آئیں گے اور اب آپ نے آپ انا کے ساتھ آؤں گے تو پھر تو بہت مشکل پیس کریں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک سنم آپ کی کیریر کا کوئی ایسا لمحہ یادگار لمحہ جو آپ کو آج بھی یاد ہے اور دیر پا اس کا اس کا اوپر اثر پڑا ہو نہیں میں ایسی چیزوں شاید ایس طرح حاوی نہیں کرتی یاد نہیں رکھتی اس طرح مطلب لوگوں کا پیار ان سے جو عزت ملتی ہے وہ یاد رکھتی لائف پرفارمنس کے بعد جو ہاتھ ملانے آتے لوگوں کو خوشی ان کی شکل پر نظر آتی وہ یاد رکھتی پلیز کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے وجہ سے سی ایس ایس کا اگزام دیایا یا سی ایس ایس آفیسر بننے کا خواب دیکھا یا پہلے پڑھائی ختم کی یا جب ماں مجھے کہتی ہے کہ پہلے میں نے اپنی بیٹی کی میٹرک یا انٹر جو بھی جس لیبل پر بھی ان کو ختم کرنا ہے پہلے پڑھائی کی پھر شادیی بات کی بالکل تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کو میں ساتھ دیکھے چلتی ہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا شاید ڈیفرنس بنانے کی کوشش تو نہیں کی لیکن اگر میرے کام سے اگر مجھے موقع ملا ایسا کام کرنے کا تو میرے اور میرے ٹیم کی وجہ سے ہم نے اگر کسی کی زندگی میں کوئی چینج حملہ پائے تو پھر اس کی بڑی خوشی ہے بہت بہت سنم ایکٹی اور پرسنل لائف کو متوازن رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ کس طرح دونوں کو منظم رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ایک مشکل کام رہتا ہے دونوں کو بیلنس کرنا کیونکہ آپ نے یہاں پہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ دینا ہوتا ہے گھر پہ تو دے نہیں ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو اگر آپ پر سپورٹ سسٹم اچھا ہے گھر پہ تو پہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے یہ کوئی ایکٹر یا ایکٹرس ہے جسے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں بہت میرے سارے کالیگز جو مجھ سے پہلے آئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں جو اب نئے بچے آرہے ہیں سب میں ٹیلنٹ ہے جو کیے کام کرنا چاہتا ہے جو پیشنٹ ہے ان کا کام ساپ نظر آتا ہے کسی کی آواز بہت اچھی ہے کسی کا رونا بہت اچھا ہے کسی کا ٹیلنٹ ہر کردار کو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ دینا بہت اچھا ہے کسی کا رومانٹک سینز کرنا بہت اچھا ہے کسی کوئی بہت خوبصورت ہے ہر ایک کا کوئی نا کوئی ایک ہائلائٹ ہے سنم ایک ٹیم کیریئر جو آپ کا ہے جب آپ آگے دیکھتے ہیں دس پندر سال بعد تو آپ کو جو آج کی سنم میں وہ کہاں بے نظر آتی ہے میں یہ شاید چھوڑ دوں نہیں تھے کیوں کیا کوئی خاص ہو جا نہیں مجھے ایک ستنے اج کے بعد اور نہیں کرنا ہوگا تو پھر میں شاید ڈریکشن یا پروڈکشن یا شاید کچھ نہیں یا شاید کچھ اور کر لو پلیز بھی نہیں کروں گی پلیز تھیارٹر میں کرتی روم گی اس کی تو مجھے ہاں پلیز بھی آپ نے پلیز لکھے ہوگی نہیں نہیں لکھنا نہیں آتا مجھ اس طرح کاش لیکن نہیں اچھا جس طرح بھی بلنے مجھے کہاں تھا کہ مجھے صرف لکھنے کا شوق ہے لیکن ایکٹن کا شوق نہیں ہے تو آپ کو ایکٹن کا شوق ہے لکھنے کا شوق ہے بر مجھ سے نہیں ہوتا پڑھ لیتی ہوں سب کے سکرپس سنم ابھی آپ کرتی سے لاؤ رہیے یہ دو جو ہمارے پلیز ہو رہے بیروم کنورسیشن اور مرنے سے پہلے جنر بیروم کنورسیشن میں آپ پکٹن کر رہیے اس پلی کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے بیگل نے بہت مجھے کہاں یہ چھوٹا سا پلی لکھا ہے جس میں دو ایکٹرز آٹھ کردار پلی کر رہے ہیں سارے کپلز ہیں اور ان کی جو باتیں ہوتی ہیں کمرے میں کوئی لڑتا ہے کوئی شکوا کرتا ہے کوئی پریشان ہے کوئی خوش ہے کوئی اظہار محبت کرتا ہے جو ہوتا ہے بند دروازوں میں پیچھے میاں بی بی کی بیچ جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہر طبقے کے کیاریکٹرز پلی کر رہے ہیں ہر سیچویشن میں تو آرڈینس کو بڑا مزہ آتا ہے یہ سوچ دیکھ دیکھ کے اور اموشن کبھی وہ کش ہو رہے ہیں اور ایک میں پھس جاتے ہیں پھر اچانک سے ان کو ہلا کے کسی اور سیچویشن میں لے کے جاتے ہیں تو بیگل نے بہت اچھا لکھا ہے یہ جب میں سکرپٹ پڑھ رہا تھا مختلف لوگ ہیں اس میں مختلف مختلف کردارے بہت زیادہ آپ کے لئے یہ مشکل نہیں ہوئے کہ یہاں سے چینج دوبارہ ہو اور دوبارہ پہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا نہیں یہ سی لیے تو یہ حصل ہوتی ہے آپ پڑھتے ہو آپ پہلے ایک کردار ایک کردار پہ کام کرتے ہو پھر دوسرے پہ پہ تیسرے پہ اور ہمیشہ کیونکہ پہلے سے عادت ہے میری بھی علی کی جو بھی تھیٹر ایکٹر ہے کہ ہم نائن سیکھ لیتے ہیں ہم اس کی ریدم اچھا سکرپٹ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ریدم پکڑ لیتے ہو آسانی سے پھر وہ یاد رہ جاتا ہے مہنت لگتی ہے کام ہوتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سنم آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا تو میں سب سے زیادہ کن کے ساتھ کام کر کے آپ کو اچھا لے گا میں نے بہت کم لوگ کے ساتھ کام کیا ہے میں نے آج تک شاید صرف عدیل حسین فواد خان اور موہب مرزا کے ساتھ کام کیا ہوگا احسن کے ساتھ بہت تھوڑا لیکن اور بہت سے اتنے سارے ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ ابھی کام کرنا ہے آج تک سبا کے ساتھ کام نہیں کیا سجل کے ساتھ نہیں کیا مائرہ کے ساتھ نہیں کیا عربہ مابرہ کے ساتھ نہیں کیا بہت سنوں کے ساتھ نہیں کیا ابھی تو مجھے اور کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تو پاکستان میں بہت زیادہ پلے ریٹرز بھی ہے دراما ریٹرز بھی ہے اور تو کس کی رائٹنگ آپ کو زیادہ اچھی ہے بیگل بیگل کی چھیک ہے بیگل کی رائٹنگ فیوریٹر وہ کیوں کیونکہ وہ سچ بولتی ہیں اور وہ دھکی چپی باتی نہیں کرتی اور وہ سوچنے والی باتیں کرتی ہیں آپ کو تھوٹ پرووکنگ والی کانٹنٹ لکھے دیتی ہیں اور ہر چیز کی دو سائیڈز ہوتے ہیں ہم اکثر ایک ہی سائیڈ دیکھتے ہیں وہ نیچے باری سائیڈ دکھاتی ہیں جس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی سنم ایک لاسٹ کسٹن میں آپ سے پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ وہ فیمیلز جو ڈراما یا پلیرز میں نہیں آتے وہ دور دراز علاقوں میں ہیں جن کے ایڈوکیشن ٹی بی بہت زیادہ نسائیڈ ہے تو اگر آپ کا یہ پیغام وہاں تک پہنچے تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بہت سی ادارے ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن ڈڈکیوں کی ویمنز ایڈوکیشن پہ کام کاری ہیں ٹی سی ایف سکول ہے ابھی فر اگزامپل گجرامالا میں ایک خاتون ہے سسٹر زف ان کو وہ واکری فاؤنڈیشن کا گلوبل ٹیچرز اوارڈ ملا ون ملین ڈالرز کا کیونکہ انہیں گجرامالا میں پچھلے پچھے پچھے سال سے ایک سکول کھولا ہے وہ انڈر پریولیج جلون کے لیے جہاں پہ وہ دو سے تین سو بچوں کی فری اے میں ایڈوکیشن کرا رہی ہے تو جہاں پہ جب کچھ چاہیے ہوتا ہے اور آپ پورے فوکس سے اپنے کمزوریاں سے کمزوریوں سے نکل کے آگے بڑھتے ہیں تو راستہ مل جاتا ہے ڈھونڈو گے تو راستہ مل جاتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا آپ ایڈوکیٹ ہوں گے تو آپ پڑھو گے تو آپ یوٹیوب کی چیزیں پڑھ سکتے ہو آن لائن آ سکتے ہو پوری دنیا ہے آن لائن ایکسیسیبل ہے آپ اپنی اپنا تلفز اپنی ڈکشن صاف کرو چاہے اردو ہو فارسی ہو اپنی مادری زبان ہو انگلیش ہو آپ پھر شیر و شاعری پڑھو آپ کچھ پڑھ کے بس اس کو میمرائز کر کے نرےٹ کرو اس میں اموشن ڈالو آواز ٹھیک کرو اور پھر یوٹیوب پہ ڈالو ادھر ادھر ڈالو تو وہ پک ہو جاتا ہے اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور وہ جذبہ ہے کچھ کرنے کا تو وہ صاف نظر آتا ہے سوچنے سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ تو پھر خواہ بھی رہتا ہے کچھ کرنا ہے تو پھر کام کرنا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوگا سنم آپ سے بات کر کے بہت بچہ چلے گا بہت شکریہ خوش رہے